موسیقی السلام علیکم پروگرام میں خوش آمدی تمہہو کرتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز نائٹ ملک میں سیاست کا موسم گرم ہے ایک جانب جہاں پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو وہیں پر جو ہے ہر سیاسی جماعت جو ہے برڈ چڑھ کر جو ہے عوامی خدمت کا یہاں پر نعرہ لگا رہی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ان ملکی حالات میں کونسی سیاسی جماعت ایسی ہے جو واقعی یہاں پر مصفت سیاست کر رہی ہو اور ان کی سیاست سے جو ہے عوام کو کوئی فائدہ مل رہا ہو عوام کے پاس چلتے ہیں عوام سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے کیا سوچ ہے اسلام علیکم جی یہ بتائے گا سر کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے آپ کے سامنے ہیں آئے دن کچھ تو کچھ ہپنگ ہو رہی ہے چاہے اسلامباد دیکھ لیں چاہے لہور دیکھ لیں سندھ دیکھ لیں جہاں بھی دیکھ لیں میرا صرف سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ میں لگاوا ہے عوامی مسائل کے پر کس کی نظر ہے مصفت سیاست کون کر رہا ہے عوام کے لیے کون بات کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب ماشاءاللہ اس وقت انقلابی عوامی طاقت کے ساتھ ابرے ہیں اور ان کے ساتھ عوام کی اتنی طاقت ہے اور اللہ کے ذات پر ان کو بھروسہ ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اللہ تعالیٰ کی طاقت جس کے ساتھ ہو اور انشاءاللہ ان کو ہر مقام پہ عزت ملے گی عوام کے لیے کیا انہوں نے عوام کے لیے انہوں نے کرنے ہی کچھ نہیں دیا نہیں ساڑھے تین پونے چار سال ان کو عوام کے لیے ملے تھے اس درانے اس درانے انہوں نے کیا کیا چلے وہ بھی بات اگر ہم بھول جائے مصفت سیاست کی میں یہاں بات کر رہی ہوں چاہے نون لکھ ہو چاہے باکستان تحریک انصاف ہو چاہے اور دیگر سیاسی جماعتیں ہوں ان حالات میں ان موجودہ حالات میں جہاں پر ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ملک ڈیفورٹ کے قریب ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں عمران خان کی پاس کیا ہے عوام کو دینے کے لیے آئے دن رات کو میسیج آجے چلے جی زمان پر پہنچے لڑائی جھگڑے پھڑے فساد آگے اس کے آگے کیا ہے اصل میں نا عوام کے اندر جذبہ ہی اتنا پیدا ہو چکے لڑائی کرنے کا نہیں ایک کال پہ اتنی عوام کٹھی ہو جاتی ہے کہ جبکہ ادھر سے بہتر بند گاڑی آ رہی ہے کہ جی عمران خان کو گرفتار کر گیا تھا ڈال کے لے جائیں گے ادھر سے الیکپٹر رہا رہا ہے عوام کا کیا ہے سر جی بجھے بتائیں نا اس سارے معاملے میں اگر بکتر بند گاڑی آ رہی ہے عوام عوام کا کیا ہے سر جی مصبت سیاستوں سیاستوں نامی خدمت کا ہے اور ہر سیاستان یہی نعرہ لگا کر آتا جناب ہم تو عوام کے خدمت کے لیے آئے ہیں کون سی سیاسی جماعت ہے جو یہ مصبت سیاست کر رہی ہے عوام کے لیے عوام کے لیے شباہ شریف نے ماشاءاللہ بہت کام کر رہا ہے گریب آدمی کے لیے جیسے بھی ہیں ہم اسے پرانے کہتے ہیں کسی کو بھی بار یہ جو نا آٹا گریب آگے کو دے رہے ہیں بڑے آم سے مل رہا ہے میں خود لے کے آمیں جھوٹ کے بلوں سمجھے نا اور جو معاملہ ججوں کا آگیا ہے لیکن آپ دیکھیں نا ان کے دور میں بھی مہنگائی ہو گئی ہے آج آٹا دوبارہ دس روپے مہنگا ہو گیا ہے اگر کوئی غریب آدمی لائن میں لگیا آٹا نہیں لے سکتا اس کے لیے تو نام ممکن ہے یہ سو سے آٹا لے لیں بارہ سو روپے دس کلو کا تھیلہ لے لے سکتا وہ اب مہنگائی کی دلیاسی دکھایا ہے تو وہ تو اور بات نا وجہ کے ساسی بات دکھیں نا مجھے بتائیں نا نہیں اب آپ مجھے بتائیں یہ باتیں آپ رہنے دیں یہ باتیں تو ماضی میں بھی کہیں مرتبہ ہو چکی ہیں آئندہ بھی ہوتی رہیں گی صرف آپ یہ بتائیں کہ مصبت سیاست کیا ہے آپ کے نزدیک آپ بتائیں نا آج آج چکی کاٹا جو ہے ایک سو ستر روپے کلو ہو گیا ہے گھی ایک عام آدمی کی پہنس سے دور ہو گیا ہے کہ کسی آدمی نے جو ہے لائن میں لکے مفت آٹا نہیں لینا ہے اس کی جیب اجازت نہیں لیتی ہے کہ وہ بارہ سو اکت دس کلو آٹا لے لے نہ تحریک انصاف نہ یہ حکمران جماعت عوام کے لیے سیاست کون کر رہے ہیں عوام کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کون سیاست کر رہے ہیں عوام کے لیے سیاست کوئی بھی نہیں مصبت کر رہا صرف یہ سیاست دن مصبت سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اگر یہ کوئی پالیسی بھی کرتے ہیں کوئی پروگرام نکالتے ہیں ریلیف پروگرام تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں مشہوری ملنی چاہیے اس میں چاہیے عوام خوار ہو جائے اب دیکھیں یہ موف تاٹے والا سسٹم کیا ہے اس میں تو وہ لوگ لینوں میں لگتے ہیں جو پہلے بھی بھیگ مانگتے ہیں یا مانگتے ہیں اب ہمارے جیسا سفید پوش بندہ تو اس لین میں لگتے بھی شرمائے گا تو وہ سفید پوش بندے کے لیے جو ہے مشکل ہو گیا تو سیاست دان تو جو بھی کوئی کام کرتے ہیں نا وہ صرف مصبت کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے مصبت کرتے ہیں عوام کے لیے کوئی نہیں سوٹا ایک مہم چل رہی جناب پھلوں کا بائیک آٹ کر دیا جائے اب ایک عام آدمی کی پہنچ پہ تو میرے بھائی یہ پھل بھی نہیں رہ گئے آٹا تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو بچارہ اپنے بچوں کو افتاری کی ٹائم پہ کیلے نہیں کھلا سکتا خربوزہ نہیں کھلا سکتا یہ گورنمنٹ کا یہ مجسٹیٹوں کا کام ہے کہ جو اتنی تنخواہی لیتے ہیں وہ مارکٹوں میں پھرے ہیں اس کو کنٹرول کریں لیکن وہ گھروں میں بیٹھے تنخواہی لیتے ہیں عوام کا خیال کسی کو نہیں یہ تو گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا نا لیکن گورنمنٹ کا صرف دیانے ایک دوسرے کے کھینچا کھینچی میں لگے ہیں عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے یہ صرف اپنی سیاست کے پیچھے باغ رہے ہیں اگر عوام کا کسی سیاست ان کو خیال ہو تو جو آج حال آتا ہے یہ نہ ہو یہ نہ ہو بھئی آپ کیا کہتے ہیں بھئی یہ تو چلے کھینچا تانی کی سیاست تو یہاں چل رہی ہے صرف سوالیاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے جناب یہ سیاست تو ہم یہاں پر عوام کے لیے کر رہے ہیں عوام کی فلاہ کے لیے ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا ریلیف ہے میرے بھائی آپ کے لیے ریلیف یہی ہے کہ آٹا جو ہے لینوں میں لگتے لینا پاڑ رہا ہے گھی وہ چار سر پہ کلو ہو گیا زیادہ میرے بھائی ٹھیک ہے نا ویسے جو بلکل لوکل کی ہے وہ بہتاروں کے چار سر پہ کلو دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہر ہنڈیا کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہنڈیاں نہیں پکتی ٹھیک ہے جی پھر جی ریلیف یہ ہے پاکستان میں جو غریبوں کے لیے دے رہے ہیں کہ تین سر پہ درجن کیلہ بک رہے ہیں زیادہ جو کہ بیس سر پہ تیس سر پہ چاریس سر پہ چار سر پہ درجن ٹھیک ہے جی اب وہ تین سر پہ درجن کیلہ ہے اب عوام جو ہے وہ بے خوب رہے ہیں عوام کو کہ آٹا فری دے رہے ہیں یہ سسا کر رہے ہیں پٹرول سسا کر رہے ہیں صرف انہی باتوں میں عوام کو الجایا ہوا ہے لیکن پروپر جو اس کا حل ہے وقتی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا ہے تو پھر مضبط سیاست پھر کون کر رہا ہے آپ کے نزدیک کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو آپ کے نزدیک آپ کو لگے جناب یہ سیاسی جماعت واقعی میں عوام کے لیے مضبط سیاست کر رہی ہے وہ جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر کچھ کھایا ہے نا کہتے ہیں نا یہ چور ہیں یہ جو بھی ہیں لیکن انہوں نے لگایا بھی ہے نہیں تو یہ پھر کیا بات ہوئی مجھے تو آج تک قسم سے لاہور ماہ کے یہ بات سمن میں نہیں آتی ہے ہر ایک یہ موپے یہاں پر گئی نہ رہا ہے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہے تو آرے بھائی کھاتے کیوں ہیں عوام کا پیسہ ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے تو کھانا کیوں ضروری ہے پھر لگاؤ نا عوام کے پر تو دیکھیں نا عمران خان کیا کر رہا ہے عمران خان نے تو کھایا ہی ہے لگایا کچھ بھی نہیں ہے کہاں پہ ثابت ہو ہے عمران خان نے کھایا ہے یہ ساروں کو پتا ہے یہ مہنگائی ہوئی ہے آئی ایم سے کردہ لے رہے ہیں آئی ایم آپ سے تو وہ کہاں جا رہا کردہ کردہ میرے ان کے ان کے ان کے بچوں کے نام پہ لیا جا رہا ہے اب وہاں پہ کراچی میں بنا رہے ہیں شوکت خانم ہوتپٹ ہے اتنا بڑا ٹھیک ہے جی یہاں پہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ گریب بندے کو جانے نہیں دیتے اندر کی ایسی بات ہی میرے بھائی بڑا بڑا کلین سسٹم ہے شوکت خانم کا وہاں پر جانے دیتے ہیں آگے بھائی جن صاحب لیکم کون سی سیاسی جماعت جو عوام کے لیے سیاست کر رہی ہو جس کا نعرہ ہو کہ بھائی جن صرف وصف عوام کی فلا اور بہبوت کے لیے ہم کام کر رہے ہوں عوام کی ایک عوام کی ایک کال کی اوپر سیاسی جماعت کا ہے لبیک آجاؤ اس وقت تو دیکھا جائے تو صرف عمران خان ہی ایک واحدوں میں ہی گئے یہ نون لیگ پی ڈی ایم ایک سو ستر پہ کلو میرے بھائی جن آٹا ہو گیا چھے سو رپے کلو جو ہے وہ گھی ہو گیا یہ آٹے جاتے خانم صاحب نے شاید اکا دکا کوئی اکادہ بیان دے دی ہو یا ان کی پارٹی رہنماؤں نے کوئی اکادہ کوئی بیان دے دی ہو میں بلکہ پھر دیکھ بھی دیتی خان صاحب کمپیریزن میں لگے رہے ہیں خان صاحب اور ان کی پارٹی صرف کمپیریزن میں لگے رہتی ہے اور کسی حد تک ان کا یہ کمپیریزن کرنا بنتا بھی ہے ان کے دور حکومت میں نو ٹاؤٹ مہنگائی بہت کم تھی اب مجھے بتائیں نا اب آگے بڑھ کے کرنا کیا ہے آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سیاسی استقام لانا پڑے گا جب تک ملک میں سیاسی استقام نہیں ہوتا تب تک آپ کی یہ معیشیت مہنگائی کنٹرول نہیں ہوسکتی سیاسی استقام کیسے آگا وہ تو الیکشن سے آنے اور الیکشن کے اوپر یہ اڑے میں ہیں الیکشن تو ہونے نہیں دے رہے گنڈا گردی چال رہی ہے امران خان نے پہلے بھی جیت کر آیا آپ کے سامنے اس نے کتنے سال کی ہے یہاں پہ حکومت آپ کے سامنے ہی تھی تو ہونے چار سال حکومت کی امران خان جیت کر آیا اب آہم اس کو لے کے آئی کیا ہوا پھر وہ اس کو نیچے اتار دیا پھر وہ نیچے آ گیا سال سے آپ نے کونسی دودھ کی نعرے بہر ہی رہی تھی پہلے مگلک میں اس بچارے نے تو پونے چار سال ہی لیا ہے نا اور چار سال میں بھی چیزیں کافی جگہ پہ اپنے جگہ پہ سٹیبل تھی کھڑی بھی تھی تو پہائی میرے بھائی آپ کانسل زمانے پر رہ رہی ہیں دو پہٹی ہو گئی یہ نیا پاکستان ہے یہ تبدیلی آئی ہے امران خان نہیں ہے آگی ہے تبدیلی آگی ہے امران خان نہیں مرے بھائی آگی ہے تبدیلی آگی ہے یہ جو کھاتے ہیں لگاتے ہیں کھاتے ہیں لگاتے ہیں رمضان آیا ہے عید آنے رمضان ہے ہم گریب لوگ ادھر جائے ہم تو مینت کا اشنا ہمارا ساڑھے چھے سو گھٹا تھا وہ مزیداری تو یہ تھی کہ ہمارا ساڑھے پانچ سو گھو جاتا چھے سو گھو جاتا پانچ دس روپے بیس روپے کام ہوتا انہوں نے ہمارا ڈبل کر دیا اور ان کو جو ہے وہ فری آٹا دے رہے ہیں اور فری آٹا بھی کیسے مل رہا لوگوں کو ان کی ماں بہنے گھروں میں بیٹھی نہیں ہے اور لوگوں کی جو ہے وہاں سیاست کون کر رہے ہیں پھر اس کے اوپر یہ سیاست دھانی فیل حال تو یہ نونلی کا جو ساب رہا ہے نا جب سے میں نے دیکھا انہیں ان کا ساب یہ ہی رہا ہے کہ بینر اچھے چھپوا لو پبلک سٹی کر لو اس کی ٹوپی اس کو پنا دو اور کریڈٹ خود لے لو اب یہ آٹا میں لے کے دے رہا ہوں غریب کو on the record میں ایک تھوڑا لیتا ہوں جب بھی چھے سو کا جو چھے سو گھا تھا وہ میں بارہ سو گھا لیتا ہوں تو ایک تھوڑا میں غریب کو لے کے دیتا ہوں حکومت نہیں لے کے دے رہی حکومت جب اپنے پلے سے دے کے دے گی نہ تب ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ غریبوں کے کوئی خیار تو اس بات ہمیشہ لگتی ہے کہ میں کھاتے تو لگاتے بھی تو ہے پتہ نہیں ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے ایک چیز اور میں کام کرتا ہوں میں نے کام کے پیسے لینے یہ لوگ جب سلیکٹ ہو کے آتے ہیں یا الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کا کام میں کام کرنے یہ اس کے پیسے لیتے ہیں ہم ان کا ٹیکس کے ذریعے ان کے سیلریہ دیتے ہیں ان کا کام کیوں ہے کھانا بھئی کھانا میں کام کر رہا ہوں میں وہاں سے ایک چیز بھی چوری کروں گا نا میں نے کہا کہ میں دن رات وہاں پر کام کر رہا ہوں جی تو میرا اس نے کہنا تو سان کر رہا ہے میرا دن رات کام کر رہا ہے تو پیسے نہیں لے رہا تم نے اپنی مزدوری کے پیسے لے لیے لیکن یہ جو تم نے تھوڑی چوری کی ہے چھینی چوری کی ہے مجھ اس کا حساب دے اگر میں نے چوری کر لیے تو پھر کیا دین رات کام بھی تو آپ کے کار خانے میں کرتا ہوں یہی صاحبین کہا کہ یہ پیسے لیتے ہم سے ہم نے تنخائے دیتے ہیں ہر جگہ پہ پیسے کے اوپر ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ کھاتے کیوں ہیں بھئی بھائی دن سلام علیکم کون سی سیاسی جماعت ہے جو آپ کے نزدیک آپ کو لگتے ہیں سیم کو مضبط سیاست کر رہی ہے باکستان میں حمران خان کیا مضبط سیاست ان کی ان کا ظلم ہرہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آپ وہاں نہیں جاتے ہے نا اس لئے ہم روزانست پس مہنگا ہو گیا چینی چینی مہنگی ہو گئی گی مہنگا ہو گیا امران خان کے ساتھ ہم مانتے ہیں بھئی بڑی زیادتی ہو گئی یہ قصور صارم مہنگ کیا جاتا چینی مہنگا ہو گیا کوئی مزمتی بیان کوئی جاری کرتے ہیں کہ اس گھر میں جن ہے اس میں نہیں آؤ یہ جنوالے پلاڈ میں کیوں آئے ہیں جنوالے مکان میں کیوں آئے ہیں اگر یہاں پہ ابھی کہتے ہیں یہ امران کا قصور ہے تو یہ کیوں آئے ہیں آپ پلاڈ کے لیے آتے ہیں آپ کے وہاں کے محلے تر کہتے ہیں بھائی اس میں یہاں پہ جن ہے آپ کبھی آئیں گے نہیں آئیں گے تو اگر آتے ہیں تو پھر ابھی بکتو تو امران خان نے کیا کیا اسے ان جنوں کو نکال لے کے لیے گا ملتر ملتر کی گوگا ہم نے تو کھا کہ میں ان کو ان کو لکار رہا ہوں انتے رہا ہوں انتے رہا ہوں انتے رہا ہوں چار سالوں میں یہ جو زیادت نہیں کہا رہے ہیں اگر پاکستان تو نے کیا تماشا لیا جسوں نے بھلے دالت ملاوے اپنا سب آنگر رہے ہیں پاکستان میں عدالت تو جاتے ہیں پاکستان کا سارے تین سال میں چکین کرے اس نے منگائی چھوڑ دیا نا اپنے پاس سے پیسہ لگا کے جاتے ہیں ہم مزدور ہیں ہم مزدور ہیں ہم مزدور ہیں ہم خود اپنے نہیں جا رہے ہیں ہم راہا نہیں جا رہے ہیں ہم اپنے ملک پر سانگیر جارے ہیں ہمیں کیا ملے گا ہم آزاد ہوگی یہ چور ہے یہ چور ہے کون چور ہے یہ چور ہے سب چور ہے نہیں نہیں یہ تیرا پارٹیاں زندہ بات کے نارے لگا رہے ہیں وہ جیدوازی میں لگا رہا ہے بہت سارے چور بڑھ رہے ہیں مارا مارا یہ دکھو پروڈ چالی بے کلو ہے دو سا دلو بیج رہا ہے چور اندر بڑا دکھو چور اندر کساب ہے چور اندر کساب ہے عمران خان کی حکومت میں پہ پچھلے سال یہ اکھر بہت سر بے کلو بیجتا تھا اب اس کی چوروں کے حکومت آئی جی میری ہے اب ان کی چوروں کے حکومت آئی دو سر بے ایک سو سر بے کلو بیج رہا ہوں پہلے میں بیس پیٹی بیجتا تھا ہر عوام مجھے لے کے جاتی تھی ٹھیک ہے اب میں تین پیٹی وہ نہیں سہل ہوتی یہ نواز شریف نے آکے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے ملک میں ملک میں پوزیٹیو سیاست کون کر رہے ہیں مجھ پر سیاست کون کر رہے ہیں عمران خان عمران خان سب سے اچھی حکومت چلانے والا کروڑنا میں چلا کروڑنا ہوتا کہ امران خان کے ان کے پاس کروڑنا میں پہلے سنتو لو میری بات سنیں بات سنو بات یہ ہے نواز شریف کی حکومت ہوتی کروڑنا کے اندر ملک سے بتر حالت ہوتی عمران خان کو گھڑ کہ اس نے کروڑنا میں ہمیں نکالا ہے اور یہ پھر ان کے اتنے بیوکو لوگ ہیں یہ نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں بیز کتن دفعہ آگئے ہیں وہ تین دفعہ آگئے ہیں کیا کیا ملک کے لیے کیا لیتیا میں ملک میں ملک میں آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملک میں سب سے اچھا کام جو ہے امران خان کروڑنا کے اندر سب سے مسئبت کے اندر انہیں سب سے امران کروڑے ہیں دالیں دیں جو مرضی دیں ہاں لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے یہ جو مرضی لوگوں کو چوری چوری کھلا لیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہو کر رہے ہیں یہ الیکشن میں ان کو ایسی موت مارے گے ایسی موت مارے گے کہ یاد رکھیں گے اگر الیکشن نہیں آئے گے الیکشن میں نہیں آئے گے ہم پھر نہیں پارے گے ہم لوگ ہیں بیوکو اب ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ ہماری جھوٹ ہیں ہمارے مارے وہ چھے سو پچاس والا توڑا وہ گیارہ سو پچاس تا کر کے جاتی جاتی کر کے وہی توڑا عوام کو فری دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری جوتیاں ہمارے یہ کہتے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں ہمارے پیسی جا رہا ہے ہمارے جا رہے ہیں مصبت شہست کون کر رہے ہیں صرف عمرال خان دیکھ لیں ایک بندہ ہے جس نے پوری پوری ایم کو آگے لگایا ہے مصبت شہست کون کر رہے ہیں وہ دیکھیں نا وہ کہتا ہے کہ میرا ساتھ نے ملوک کو بچائے انہوں نے اتنا کردہ سر پہ جنایا ہے جنا تو اس کو وہ کر دیا مہگا گیا ہے بریک لے جیو میں یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ یہی سی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں ساتھ رہے گا مصبت شہست کون کر رہے ہیں مصبت شہست کون کر رہے ہیں ہوگی جیسا موقع ہے وایسی چپیڑ کر رہے ہیں کوشش کر رہے کوشش وہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہی لیکن شہست کو لجم سے یا اسی چپےڑیں گے ان کو جیسا ی Burgage ہے ویسی جو پیڑیں گے لوگوں کو ماریا ہے یہ muy کو رہا ہے یا بلکل ٹھیک کر رہا ہے ان کے ساتھ ان چوروں کے ساتھ حساب ہونا جب تک ان چوروں کا مکمل حساب نہ ہوگا جب تک مکمل کیسز نہیں ہوں گے جب تک ان سب کا مکمل لتاڑنی ہوگی جب تک کوئی قریب کو رلیف نہیں ملے گا جب تک عمران خان ان سے مکمل حساب نہیں لے گا نوہ شریف آ کے حساب دو لندن سے آ کے حساب دو اپنے کیسوں کا حساب دو اپنی باتوں کا اپنے ساری عدالتوں میں حساب دو ان چوروں کو حساب لو عمران خان کو ان سب سے حساب جب تک نہیں لے گا اس ملک کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو یہ اس کی تو اس وقت اسمبلی میں سیٹھے ہی نہیں تھی نا امران خان کو جتائیں گے اور ان سے مکمل حساب لیں گے جب تک ان سے پورا حساب نہیں ہوگا ان کا کوئی نہیں ہوگا بھائی جو گھڑی بیچی اس کا حساب تو دو گھڑی رہی صاحب سے دیو وہ قوم کی مانت تھی وہ قوم کی مانت تھی وہ توفہ قوم کو ملاتا ملک کو ملاتا مران خان کو نہیں ملاتا وہ قوم جب ایک توفہ ملتا وہ ملک کو ملتا ہے بھائی 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 شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا اس نے ہمارے کپڑے شباز شریف صاحب مختلف 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 سیاست کوئی بھی نہیں کہا رہا ہاں سب چکی کار رہے ہیں لیکن مردی روہ پاکا ہے جیسا گیم گرانٹی دے نہیں نہیں سکتے گیم گرانٹی دے ٹھوٹ کرا میں دے ٹھوٹ کراہ لیکن دے ٹھوٹ کراہ لیکن دے ٹھوٹ دے ٹھوٹ دہنے ہیں لیکن دے کیوں نہ بولو کیوں نہ بولو کیوں نہ بولو کیوں نہ بولو ایسے بات کرتے ہیں حقیقت دسا میں پاکستان پیپل پارٹی مگر اپنی گواہ سیاستان پیپل پارٹی رہے ہیں اچھی سیاست میں میں کر رہے ہیں بچی میں کر رہے ہیں اور دسو عوام مار رہی ہے جنی نیوٹل گا لے نا ہسی پیپل پارٹی رہے ہیں ہسی کہا چلو او آوے آوے پر جیرا بھی آن دا ہے نا عوام ہسے کچھ نہیں سوچ رہا تسی دسو تسی اور یارہ سو پٹی سا بھی کنو اینوٹسا کرو یارہ سو اٹھویں جا پٹی سا بھوستہ کرلے کیا ہی بات ہو جائے یارہ سو اٹھویں جا تسی ایک میں یاروں جیلا تسی یارہ سو اٹھویں جا تہوڑا کیتا ہے وہ تسی سرسودا کر دیو اب آم نو لہنہ چینلو آ کے ذلیلو خوار نہ کرو لوکاں دیے بی بیاں صبح نکل دیا نے شام نو کا رہا دیا سا لیی ساتھ نو شام جا ردیاIlی سا لیی ساتھ کیا اتھو رہا دیا انا چشر یر اس کو انہوں تسی طور براول ونرور ڈبے نہیں چھڑے ڈبے چادے سٹھ سارا کچھ لے ڈبے نہیں پسکے نوکریلو آتی بڑا کچھ کرتا نوہ شریف لے ٹھولیلو آئیے نوہ شریف لے ٹھولیلو آئیے نوہ شریف لے ٹھولیوڑا می کو نیوڑل پچھو خدا نوہ شریف لے ٹھولیوڑا اللہ جاندہ جی خدا نوہ کواہ کر کے کرنا جنی کریپشن عمران خانتہ دور چوہی گے نا انہی کسی میں نے ہے یہ ہار گئے تھے یہ ہار گئے تھے یہ ہار گئے تھے لہ 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 بریک کے بعد بارہ آن سے اٹھے بہت ساتھ بریک کے بعد ایک میں پھر خوش شامدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ عوامی جذبات آپ نے دیکھے مصبت سیاست پوزیٹیف سیاست اس ٹائم یہاں پر کون کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے جب دو سیاسی جماعتوں کے حلیف یا حریف آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو اسی طرح کی ہی یہاں پر سیٹویشن ہوتی ہے نیور دلیس یہ لہور ہے اور جب لوہوریوں کے جسمات جب یہاں پر بھڑکتے ہیں ڈیٹو این روزا تو پھر کیا ہی بات ہے بھئی آگے بڑھتے ہیں سامنے کو میرے بھائی کیا حال آپ کا بہتن کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو آپ کو لگتا ہے اس ٹائم ملک میں اچھی سیاست کر رہی ہے مصبت سیاست کر رہی ہے عوام کے لیے سیاست کر رہی ہے عوامی مسائل کے پر سیاست کر رہی ہے دیکھیں جی میرا تو خیال یہ ہے کہ ابھی ہم نے ہے اور ہمیں تحقیقات یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی گھنڈ ہے تو ان کے دورے حکومت میں تو لوگ بڑے ناکھوش تھے نہیں خوش ہم بلکل خوش تھے ہم ایک تو ہمیں پٹرول بڑا سستہ ملتا تھا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ملکی حالات سسٹم چل رہا تھا ابھی تو ہر عوام پریشان ہو گئی ہے آٹا دیکھیں کہ یہ ہم نے یہ وہ کیا لالی پاپ دے دیا تین تین توڑوں کا کہ ان کے لوگوں کا دھیان اندر لگا دیا اب آٹا دیکھ لیں کہ بارہ سو روپے کا توڑا انہوں نے وہ بلہ کر دیا تاکہ وہاں رولانہ ڈالے تین تین توڑے لے لے گی اور وہاں چپ ہو جائے گی تو یہ بالکل ہمیں ایسا لالی پاپ نہیں چاہیے اچھی سیاست آپ کے نزدی کیا ہوتی ہے اچھی سیاست کیا ہونی چاہیے دیکھیں اچھی سیاست وہ ہوتی ہے ایک اس ملک کو لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک خود مختار ہونا چاہیے اور جھکنے والا نہیں ہونا چاہیے وہ ملک ترقی بھی کرتا ہے اور وہ ملک ایک لیول پہ بھی جاتا ہے آپ کو لگتا ہے امران خان میں کالٹیز تھی جی اس کے علاوہ کسی میں نظر نہیں آتی تو آپ پتہ ہے نا ابھی اتنے اگر حالات خراب ہیں خان صاحب چلے ان کے پاس کیسز بھی چل رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں کوئی عوامی کوئی بات وہ کرتے نہیں ہے وہ زمان پارک میں جب وہ نکلتے ہیں باہر کوئی عوامی بات نہیں کرتے نہیں دیکھیں وہ ساری باتیں کرتے ہیں وہ وہ ایک ایک شپیشلیس لیڈر ہے وہ ایک تجربے کار ہے اس نے ایک ایسی یونیورسٹی میں سے تلہیم حاصل کی ہوئے ہیں جہاں پہ یہ اس کے دروازے کے آگے میں نہیں کھڑے ہو سکتے تو اس کے علاوہ میں کچھ نظر نہیں آتا ملک دوبتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کی حکومت میں لہذا ہماری آخری امران خان ہے پوزیٹیف ست امران خان کون سیاست کر رہے ہیں اچھی پوزیٹیف سیاست اچھی سیاست عوامی سیاست کون کر رہے ہیں عوامی سیاست جو ہمارے عمران خان نہیں کر رہے گا وہ ہی کر رہے ہیں باقی یہ بھی تو کر رہے ہیں عوام کو فری آٹا دے رہے ہیں اور بھی چیزیں کر رہے ہیں یہ عوام جنسی اب ہماری ناشکری ہے ان کے ماں بھینے سارے جا کے آٹا لے کے بھی آئی ہیں یہ جتنے بندے کھڑے میں میرے سبیت آٹا مل بھی رہا ہے ہمیں لے بھی رہے ہیں اور ہم گالیاں بھی دیتے ہیں بات یہ ہے کہ جب نواز شریف اور شباز شریف تھے عوام عوام زیادہ ناخش کی ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتیوں عوام ناخش اس لیے فری آٹے کا اعلان کیا ساڑھے چیز سو والا آٹا ساڑھے گیارہ صبح کر دیا اس بات پر عوام کو غم و غصہ ہے بات ہے یہ کہ یہ لیڈر کا کام نہیں ہے یہ دکان داروں نے بھی کچھ چھپایا ایک ٹرک آیا ہے دکان کے انظر اس کے بعد جا کے ایک دکان پر آٹا آیا ہوا ہے جا کے میں نے پوچھا بھائی آٹا جائیے وغی آٹا ہی نہیں ہے یہ مران خان کا یا نواز شریف کا تو نہیں ہے کہ وہ جا کے ہر دکان کھولے یہ تو ہماری وام کو بھی چاہیے نا دکانداروں کو بھی چاہیے کہ بھائی جو آٹا آیا یا جو چیز آئی ہے وہ وام کو دے نہیں دیتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پرسو یہ شیخ دی دکان دوتے نواز شریف آٹا امران میں نے دکانوں پر چلا گیا ہٹلوں پر چلا گیا کوئی گورنمنٹ والے تر سکھائیں کوئی گورنمنٹ تر سکھائیں کوئی یہ نا دکاندار تر سکھائیں اس عوام کے اوپر آہم تو یہودیوں سے برے ہیں یقین مانے وہ پچاس فیصہ ڈسکونڈ کر دیتے ہیں ہمیں نا چاریس والی چیز ستر بیہر میں دیکھے کہتے ہیں فڑا وڑ کریں نماز دا ٹیم ہو گیا سمجھ دے ہو ہم خودے پہ بھی غلط ہیں ہم آج سے پہلے میں نے خربوزہ لیا سیر پہ کلو اگلے دن میں نے پتا کیا دو سو کوئی بھی لیڈر عوام کا خیر خواہ نہیں عمران صحیح ہے اس کو سو مہی تک ہو اس کے اوپر کیس اگر عمران دوبارہ آجائے گا اقتدار میں یہی عوام ہے اور میں کوئی لکھ کر دے رہی ہوں اسی عوام نے کہنے لو تو عمران تو پیڑا ہور کوئی آیا ہے ہی نہیں وہ داڑی بیٹا گال صحیح ہے لیکن ایسا مجودہ دور ہے نا کوئی پبندی نہیں آخر بودہ تین سو بیچے کوئی نہیں پوچھے گا کیلہ چار سو میں پروگرام کرتی تھی نا عمران خان کے دور حکومت میں عورتیں یوں جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائے دیتی اٹھا پیڑا گھرک ہو جائے انچتا ہو جائے انچتا ہو جائے جانے والا بات پتا چلتا ہے میرا دوست اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی مجھے پورے پاکستان میں کام کرتی ہیں انکر ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سے کھلی کے آپ کی آج تک کوئی حکمران کوئی پارٹی عوام کے ساتھ مخلص ہوئی ہے سب دیاری لگاتے ہیں اپنی جیبے بڑھتے ہیں عوام کو بے بکو بنائے ہوگا ہے اور ہم لوگ بے بکو بن جاتے ہیں ان کو جوتیاں مارنے چاہیے وہ عمران خان اور نوازری کوئی بھی ہو آج میری باس انہیں میری باس انہیں آپ میری باس انڈرسٹینڈ کریں گی بات یہ نہیں ہوتی یہاں پہ کئی نون لیگ کے ہیں کئی پیپر پارٹی ہیں کئی عمران خان کے ہیں یہ سب بچارے غریب لوگ ہیں صرف یہ نارو کی حد تک ہیں مجھے انہی میں سے کوئی بندہ قرآن پہ آتھ رکھے بتا دے کہ عمران خان نے کچھ دیا ہو یہ بچارے اپنا کما کے کھاتے ہیں نون لیگ والے کما کے کھاتے ہیں پیپر پارٹی کما کے کھاتے ہیں آج تک کوئی حکمران اس پاکستان کے لیے مخلص نہیں آیا یہ سب لوگ عمران کو بے بکو بناتے ہیں عمران آپ ہی جائے گی میری سننے بات میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا یا ہم اس کی وہ نہیں کر رہا حق میں وہ آپ ہی جائے گا پھر بھی مہنگا یا سرکبال کے اوپر جائے گی نیچے نہیں آئے گا اور یوں ایکری بدمی مجھے آپ اس کے بعد بھی مجھ سے ملنا جب یہ آئے گی حکومت پھر آپ کہیں گے یہ واقعی بات ٹھیک ہوئی ہے یہ عوام ہماری بچاری بھولی ہے یہ تو اللہ پاک جو ہمارے ملک پاکستان کو بچا رہا ہے اور یہ عوام کھا رہی اپنا ورنہ ورنہ حکمرانوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی شعور نہیں آیا یہ سب بے وکو بنتے ہوئے ہیں آپ دیکھ لینا آجی آنے وقت میں دیکھ لینا ہاں جی ہاں جی یہی میں کہا رہی ہیں نا ہاں جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب یہ نون لیکک ہیں یہ پی ٹی آئی گئے یہ پی ٹی آئی گئے ہم لوگوں کو لڑاتے ہیں یہ کس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور اسی پروگرام میں آپ کے کئی پروگرام میں لوگ آتو تھی بھی ہوئے آپ نے دیکھا لائیو دیکھا کیوں ہوئے لوگوں کے رشتہ داریہ خراب ہوگئی وہ ایک ٹیبل پر یہی شباز چیز کیا تھا سرداری کا پیٹ بھار کر پیسے نکالوں گا آج بیٹھ کر اوڈیے کھاتا ہے اس کتاب دے کرتا ہے کہاں گئی وہ بات مجھے بتائیں عوام جو ہے نا چلے جناب یہ کوئی پوزیٹیف سیاست کرے یا نہ کرے لیکن عوام نے کما کر ہی کھانی ہے اور ظاہری بات ہے عوام کمائے گی عوام کھائے گی پھر چاہے عوام یہاں پر آٹے کی لائنوں میں لگے پھر چاہے عوام اپنے پیسوں سے جا کے آٹا لے کر رہے لیکن جناب جو ایک پوزیٹیف سیاست جو ہے وہ برحال اس کی کمی آپ ازرہ نظر آتی ہے ملک میں اب وہ اس کا ذمہ کوئی بھی اٹھائے نونلیک اٹھائے پی ٹی اٹھائے پیپلز پارٹی اٹھائے ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کروہ تعلیم حسن پی کو جازت دیں اللہ حافظ موسیقی